اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ ہوت ہوں گے مزہ میں ہوگی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کا حوث محمد راستان آج کی ویڈیو بہت انڈرسٹنگ ہے جی بلیک گولڈ بلیک گولڈ اگری کلچر میں بلیک ویڈ کو کہا جاتا ہے اور ایک اچھ عرصے میں بلیک ویڈ کا نام بہت مشہور ہو گیا کیوں مشہور ہو گیا کن وجہات پہ اس کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے آج کی ویڈیوز کے بارے میں بلیک ویڈ کا کچھ عرصے سے کافی نام بڑھتا جا رہا ہے مارکٹ میں اور اس کی ہر جگہ بڑی ہو ہا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ویڈ جو ہے یہ گندوں یہ چینہ سے آئی ہے کچھ کہتے ہیں انڈیا سے آئی ہے اس کی ایکچول سورس کیا ہے اس کی ایکچول سورس ایکچول میں انڈیا ہے یہ انڈیا کی ایک بائیو ٹیک انسٹیٹیوٹ کی پورکشن ہے جس کا نام نیبی ہے نیبی کہا جاتا ہے یا جسے نیبی آئی بھی کہا جاتا ہے نیشنل ایگرو فوڈ بائیو ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ او محالی محالی پجاب میں ایک شہر ہے جہاں میں یہ ایک بائیو ٹیک انسٹیٹیوٹ موجود ہے جن کی یہ ایجاد کردہ ایک گندم ہے اس ویٹ کا اس گندم کا ایکچول نام ایم جی ہے اور بس پاکستان میں اسے لوگ بلیک ویٹ کے نام سے یا کالی گندم کے نام سے یا آلی اسمگلی کے کچھ لوگ اسے بلیک بورڈ کے نام سے بھی پہچانتے ہیں اس کی مشہورتی کی میجر وجہ ہے وہ ہے ایچول میں اس کا سیڈ کم ہونا جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں جی ون کی ایک بڑی ہوا ہے اس ٹائم اس کی بھی میجر وجہ یہی ہے کہ اس وقت وہ سیڈ کی اویلیبیلٹی بہت مشکل ہے فارمرز کو تو ہر فارمر جن کے پاس ہے وہ اسے بہت یونیک کر کے ایکسپینسیو کر کے سیل کر رہا ہے اسی طرح بلیک ویٹ کی بھی یہی وجہ ہے ابھی وہ سیڈ کے پروڈکشن کے مراحل میں ہے تو عام فارمر تک اس کی ویلیبیلٹی طرح مشکل ہے جس کی وجہ سے جن کے پاس یا جن فارمرز کے بھائیوں کے پاس اویلیبل ہے وہ اسے مختلف ریٹوں میں سیل کر رہے ہیں شروع میں تو یہ آٹھ سو نو سو روپے پر کیجی کے ساتھ سے سیل ہوا تھا لیکن پچھلے سالوں میں اس کے پرائیسز تقریباً کوئی دھائی ہزار تین ہزار سے لے کے پانچ ہزار کی رینج تک چلے گئے ہیں تو اب ہر فارمرز کو یہ اویلیبل دنیا ہوگی کیونکہ اس کا سیڈ نہیں ہے موجود پاکستان میں امید کرتے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی پروڈکشن بڑھتی جاری ہے تو آہستہ آہستہ یہ عام ہو جائے گا اب اس کی کیا ایسی بات ہے خاص باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کا بہت رجان بنا ہوئے تھے اس میں جو میجر بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے سیڈ کو دیکھیں تو آپ کو یہ سیڈ اگر آپ اس کے بار سے دیکھیں تو یہ بلیکش کلر ہوں حالانکہ اگر آپ اس کا پودہ دیکھیں تو پودے میں کوئی خاص کلر کا پرک نہیں ہے عام جس طرح کا گندم کا پودہ ہوتا ہے یہ ویسا ہی ہے اور صرف اس کے جو بیچ ہے میچ کے کلر میں پرک ہے وہ اس کی نمکیات جو اس کے اندر نیوٹرنٹس ہیں اس کی وجہ سے اس کی شیپ میں اس کی عام جو ہیٹ کی شیپ ہوتے اس سے یہ تھوڑا سا کمزور نظر آتا ہے آپ کو جس طرح ہمارے یہاں ڈرائی ایریاز کی یہ سمجھیں بارانی علاقوں کی جو گندم ہوتی ہے جس سال وہاں بارش کم ہوتی ہے تو اس علاقے کی جو گندم کمزور گندم میں حضر آتی ہے وہ ایسی گندم ہوتی ہے اس کی یہ بھی ساری اس کی جو نیوٹرنٹس کی وجہ سے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہے بعد اگر آپ اس کے آٹے کو دیکھیں تو اس کا آٹا کوئی خاص فرق نہیں ملے گا آپ کو اتنا ڈیفرنس نہیں ہے تھوڑا سا کالا ایفیکٹ دیتا ہے اور اگر آپ اس کی روٹی کی طرف جائیں تو آپ اس کی روٹی کا فرق بھی دے سکتے ہیں وہ تھوڑی سی ڈارک کلر میں آتی ہے پراؤنش کلر میں تو ڈھارک کلر آتا ہے اس کلر میں آتی ہے آپ کو یہ ملتی ہے اور اب تو مارکٹ میں اگر ہم پاکستان میں پہندریک ہوں گا انٹرنیشنل مارکٹ میں یا انڈیا کی مارکٹ میں اس کی باقیتہ برینڈز بھی برینڈز بھی ہو گئی ہیں اچھا جی اچھا اس کی بینیفٹس کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے کاش کریں یا لینے والا پرچیزر جو ہیں اینڈ یوزر ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کھانے والا بندر اسے کیوں پرچیز کرے گا اس کی ایسی کیا بینیفٹس ہیں جس کی بنا پر فارمرز اسے نگائیں اور وہ پرچیزر اس کا موجود ہو تو جو اس کی بیجر وجہات ہیں وہ برسکرس کر لیتے ہیں اس کی مین نیوٹرنز کا اور عام گندم کی نیوٹرنز کا کیا فرق ہے جس کی وجہ سے اس کو فارمرز کو نگانا چاہیے نوٹریشنل کیمپیرزن ہم اس کا سب سے پہلے کر لیتے ہیں کہ نوٹریشنل کیمپیرزن کیا ہے ایک عام گندم کا اور کالی گندم کا تو اس میں سب سے پہلے جی انرجی ہے جس میں اگر ہم ریگولر ویٹ کو دیکھیں تو وہ تین سو ستائیس کیلونیز رکھتی ہے اور بلیک ویٹ کو دیکھیں تو وہ تھوڑی سے زیادہ ہے تین سو چونٹیس کو اتنا خاص فارق نہیں ہے انرجی اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا سیم ہے اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی کھائیں گے تو انرجی ہمیں سیم ملے گی ٹھیک ہے فیٹ کا تناسوب اس میں تھوڑا سا کم ہے عام ریگولر کے حساب سے ریگولر میں 2.4 گرامز آتا ہے اور جو ہماری جو بلیک ویٹ ہے اس میں کالی گندوں میں 1.2 گرام آتا ہے جس کا مطلب ہے کہ جو ہماری بھینے یا بھائی جو اپنے ویٹ کے حساب سے تھوڑا سا کانشیس ہیں اور اپنا ویٹ کی وجہ سے وہ لوگ اپنے ڈائیٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے ڈائیٹ کانشیس لوگوں کے لئے یہ بہت اچھی گندب ہے اچھا ٹوٹل کاروہرڈیٹس ہوئے ہیں اس میں تقریبا 64 ہیں اس میں 71 ہے ریگولر میں جس کا مطلب ہے کم ہے اس میں انتوسائنیسز ایک اچھا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پسند کی جاری ہے جو اس میں دیکھیں اس میں 140 میلی گرام ہے اور دوسری ریگولر میں یہ تقریبا 1.2 میلی گرام آتی ہے انتوسائنیسز میں جی بہت کچھ آ جاتا ہے اس میں انٹی میکرویل بھی آ جاتی ہیں انٹی انفلمنٹری بھی آ جاتے ہیں یہ سمجھیں کہ جو ہرٹ کے پیشنٹس ہیں ان چیزوں کے لئے بھی یہ بہت زیادہ دست ہے انٹیکینسر ہے اگر ہم جن لوگ کے اندر کینسر کی بیماری کے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں ان کے لئے بہت اچھے ہیں ان جرمز کو یہ روکتی ہیں انتوسائنیسز ایک سبجیکٹ ہے تو اس کو بھی نہیں ڈسکرس کرتے ہیں یہ ایلیمنٹ اس کے اندر بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے کاش کرتے ہیں مطلب یہ ان پیشنٹس کے لئے بھی بہت اچھی ہے جن میں یہ مسائل موجود ہے سوڈیم کی جو مقدار ہے جی وہ اس میں زیادہ ہے 2.4 میلی گرام ہے جو عام میں 0.5 میلی گرام آتی ہے اچھا جی ڈائیٹری فائبر جو فائبر ہے وہ اس میں زیادہ ہے 11 میلی گرام ہے سوری 11 گرام ہے جو عام میں 5 گرام میں آتا ہے درس ویٹ uیٹرین بھی مبرSmith ویٹرین بھی خوش بتائم مص co ایک منا ہے جو عام میں 0.8 میلی گرام آتا ہے اگرoquیں ویٹامین بھی خوش ب thumbs ہم دیکھیں تو عام میں 1 میلترین بھی خوش ترے کرتے ہیں تو فائبر 2 میلی گرام میں جو عام میں 1 میلی گرام میں آتا ہے دیکھیں ویٹمینッ Bryce کی کٹیگری께 بھی عام سے زیادہ ہے اور فائبر بھی اس میں زیادہ ہے دیکھیں تو اس کے جو بلاک کلر میں مہتر جو بلاک کلر وہ آئرن کی وجہ سے ہے کیونکہ آئرن ہمیشہ بلیک کلر شد بناتی ہے کسی بھی موڑک کے اندر جس میں زیادہ نظر آتی ہے آئرن کی دیکھیں جی 45 میلی گرام اس میں ہے جو آم میں آپ کو 2 میلی گرام ملے گی آئرن بہت اچھی تنافسر کے ساتھ ہے زنک اس میں بہت اچھا ہے 36 میلی گرام اور 2.6 میلی گرام وہ آم میں ملتا ہے آپ کو پروٹیشم اس میں دیکھیں جی بہت اچھا مقدار جو آم میں وہ آپ کو نہیں ملے گا 396 میلی گرام آپ کو ملے گا اس میں پروٹیشم اس میں بہت اچھی ہے 13 میلی گرام 13 گرامس ہے کیلشم آپ کو اس میں 35 میلی گرام مل رہی ہے جو آم میں نہ ہونے کی برابر ہے 3 میلی گرام ہے تو اگر ہم اس کا اور آل چارٹ دیکھیں کمپیریزن کا آم ریگلیور کے ساتھ سے تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھی گندگ ہے ہم میں سمجھتا ہوں کہ آم لوگوں کو بھی اس کو کھانا چاہیے اسے آم ہونا چاہیے دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر گھر کا اس وقت مسئلہ ہے ہر گھر میں لیڈیز موجود ہیں اور ہر گھر میں یہ مسائل موجود ہیں ٹیٹس کے لوگوں کو دل کے مسائل ہیں بہت سارے مسائل موجود ہیں تو ان کے لیے تو یہ میں سمجھتا ہوں ریل میں یہ بلیک گورٹ ہے اچھا جی اس کے علاوہ اس میں کیا جی نیوٹریشنل فیٹس ہم نے دیکھ لیے کہ ٹوٹل فیٹ اس میں 4% ہے سیچوریٹر فیٹ اس میں 3% ہے اس کے علاوہ اس میں سوٹین پوائنٹ 3% ہے کاربوڑیٹ اس میں 24% ہے ریلیٹر فیٹ اس میں 44% ہے پروٹین اس میں 29% ہے یہ وہ چیزیں ہیں جی اور آئرین میں دیکھیں اس میں آئرین 222% موجود ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو ہمیں دیکھیں ہم اگر عام بہت سارے ہماری جو ضعیف لوگ ہیں ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ بیچاری جو آج کل میں تو سمجھتا ہوں کہ فورٹیز کے بعد تو بہت سارے عام لوگ بھی نیوٹریشن جو ہے نا وہ لے رہے ہوتے ہیں ڈائیٹس میں لے رہے ہوتے ہیں کس طرح لے رہے ہوتے ہیں میڈیسنز میں لے رہے ہوتے ہیں ملٹین نیوٹرنز چیزیں اگر ہم وہ چیزیں یہ چیزیں ہمارے کے لیے عام ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہم ان چیزوں سے ہماری جان چھوڑ جائے گی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے جس طرح ہے یہ تو ایک اورگینک چیز ہے اور اورگینک طریقے سے استعمال ہوتی ہے اورگینک ہم طریقے سے اس کو کھاتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ بھی کی جائے دیکھیں اس میں جی آہ گلوٹن فری ہے یہ چیز اس کے علاوہ آپ اس کو دیکھیں اس میں لور کلسٹرول کا مسئلہ حل ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بلیٹ شگر کو جو ہے نا مسئلہ کنٹرول ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو کیا ہے کینسر کو یہ پریونٹ کرتی ہے آہ اس کو فائٹ کرتی ہے اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں جی ویٹ کا لوس جو میچر چیز ہے وہ ویٹ لوس کا ہے اگر کسی بندے نے ویٹ لوس کرنا ہے تو بلیک ویٹ اس دا بلیک گولڈ فور ہم آہ اس کے علاوہ جی کیا ہے یہ نان جی مو چیز ہے جس میں ہمیں یہ دوسرا مسائل مسئلہ مسائل ہیں کہ جی امو نہیں ہونا چاہیے ایک اچھی بات ہے کہ یہ نان جی مو ہے یہ تو ہوں گی جی وہ اس کی وہ باتیں جو اس کی انگیلی جی کی وجہ سے اس کو لو پریفر کر رہے ہیں اور اس کو عام ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے جی انڈیا کی ایک اچھی ریسرچ ہے پریفر کرنا چاہیے اور شہواش ہے انگیلی جی آہ یہ چیز ہمارے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو اس کو ملٹیپلائے کرنا چاہیے اور اس میں اور تحقیق کرنی چاہیے ہم اسے اور کتنا مہتر کر سکتے ہیں اس کی طرف سوچنا چاہیے اب اس کی کاش کی طرف آ جاتے ہیں ہم اس کو کاش کیسے کر سکتے ہیں یہ مہنگی ہے سیڈ مہنگا ہونے کی وجہ سے تو ہم اسے کیسے کاش کریں گے ہمیں اگر ملے گا ہم اسے کتنا کاش کریں گے پر ایکڑ میں یہ کتنا کاش دو گا کاش کا جی طریقہ تو عام ہی ہے جو ہم عام فارمر جس طرح ریل ہم گندم لگاتے ہیں تو وہی طریقہ ہے جی پر آپ اس کو اپنے پیٹرن سے اپنے ٹائم سے ہی لگا ہے ٹھیک ہے جی 15 نومبر تک اس کو کاش کریں اور اس کے علاوہ اگر ہم عام ترتیب سے دیکھیں تو اس کو عام بندوں کو 40-50 kg تک لگایا جاتا ہے تو وہ نہیں ہے یہ مہنگی ہے تو اس وجہ سے آپ کو اس کو چھوپا کرنا پڑے گا چھوپا means آپ کو seed by seed لگانا پڑے گا اگر آپ کو یہ seed مل جاتا ہے تقریباً 8-10 kg بھی مل جاتا ہے یا 15 kg تک آپ کو یہ available ہو جاتا ہے یہ مل جاتا ہے آپ کو تو یہ سمجھ لے کہ آپ اسے ایک اکڑ لگا سکتے ہیں چھوپا کر کے آپ beds بنائیں beds بنائیں 30 inch کا maximum bed بنائیں 30 inch سے بڑا bed نہ بنائیں 2 foot کا بنا سکتے ہیں 20 inch کا بنا سکتے ہیں 24 inch کا بنا سکتے ہیں 20 inch کا بنا سکتے ہیں یا maximum 30 inch کا بنا سکتے ہیں 30 inch کا bed بنائیں اور اس کے اوپر single by single seed ہاتھ سے لگ رہے ہیں تقریباً 3 inch کا فاصلہ رکھیں تو اس سے انشاءاللہ آپ 8-10 kg میں ایک اکڑ لگا سکتے ہیں باقی اگر آپ نے چھٹا کرنا ہے تو آپ کو کم از کم ہاتھ کھونا رکھیں جو ہماری نئی اقسام آ رہی ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 kg تک اکڑ میں چھٹے سے لگائی جاتی ہیں وہاں ہاتھ کھولا اگر آپ چھٹا دیتے ہیں پھر آپ 20-25 kg تک آپ کو سکتے کرنا بڑے گئے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چھپے سے لگائیں تو آپ کو یہ ملٹیپلائے کرنے میں آسانی ہوگی پروڈکشن کی طرف اگر دیکھا جائے تو اگر آپ کے علاقے میں گلدوں کے پروڈکشن اچھی آتی ہے تو یہ 40 سے 50 من دینے کی خاصیت رکھتی ہے اور اس کا سرٹہ کوئی اور ڈیفرنس نہیں ہے بیماریاں ابھی اس پہ پہلے سالوں میں تو انشاءاللہ بھی نہیں دیکھی گئی آگے واقعی ہے کہ بیماریاں تو ہمارے بودوں کے ساتھ رہی رہتی ہیں تو یہ تھا اس کا کاش کرنے کا جو موضوع طریقہ کہ آپ نے بہتر یہی ہے کہ آپ اسے چھپے سے لگائیں اور باقی ساری چیزیں ہوئی ہیں جو عام ریگولر روی کے ساتھ کی جاتی ہیں تو ایک اچھی چیز تھی اس لئے آپ بھائیوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں تک یہ انفرمیشن بہت جائیں اور میں کوشش کروں گا جن بھائیوں کے پاس ان کے کانٹیک نمبر میں سکرین میں نیچے آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ ان لوگوں سے اس کے بارے میں معلوم کر سکیں میرے پاس تو بھی فیلحال اویلیبل نہیں ہے اگر مجھے کوئی ایسا کانٹیک کریں تو میں اس کے بارے میں انفرمیشن نیچے آزار جن دے دوں گا کاش کریں اس کو اور مجھے بھی بتائیں کمنٹ کریں کہ آپ کو کیسے لگی تھی اگر اچھی لگی ہے تو آگے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گا تب تک کے لئے دعوان یاد دکھیں السلام علیکم